اس کے بعد اب آپ کے پاس topic یہ کہ cube roots of unity جو ہے ان کے properties کے بارے میں ہم پڑھیں گے صحیح ہے ان کے properties کیا ہیں تین properties ہیں آپ کے پاس صحیح ہے سب سے پہلی property آپ کے پاس یہ ہے کہ the sum of all cube roots of unity are zero آپ کو بتائیں کہ cube root of unity تین ہے آپ کے پاس one omega اور omega square صحیح ہے اگر آپ ان تینوں کو sum کرو تو وہ zero کے برابر آتا ہے صحیح ہے اور proof کیا آپ کا یہ میں نے one لکھ دیا پلس omega پلس omega square صحیح ہے اس کے پاس آپ کیا کرو two lcm لے لو جب two lcm لوگ ہے تو یہاں آپ کے پاس two آ جائے گا یہاں as it is آپ لکھ دو اور اس کو بھی as it is آپ لکھ دو یہ ہو جائیں گے دونوں cancel minus one minus one کیا ہوگا minus two two minus two zero کے برابر denominator میں کچھ بھی ہو answer آپ کا zero کے برابر ہی آئے گا تو تینوں cube root کو اگر آپ sum کرو تو آپ کے پاس کیا آئے گا zero کے برابر آئے گا اب اسی میں سے آپ کے پاس تین اور formula ہے یا properties بول دو یہ آپ کے سوال میں بہت help کریں گے کیا ہے کہ دیکھو تین ہے نا آپ کے پاس ان میں سے کسی ایک کو اس طرف بھیجو گے تو وہ negative ہو جائے گا صحیح ہے یہاں دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں ابھی کہ جو ہم عام طور پر بولتے ہیں جیسے one plus omega ہے omega square یہاں positive ہے ادھر بھیجیں گے کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا عام طور پر ہم یہ بولتے ہیں ادھر بھیجیں گے تو ایسا ہو جائے گا میہت کی ترم میں ادھر بھیجیں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا صرف جوارد ہوتی ہے اصل جو ٹرم پتا ہے کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ابھی سے آپ لوگ سیکھ لو وہ کیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ left hand side سے omega square کو remove کرنا چاہ رہے ہو اور right hand side پر add کرنا چاہ رہے ہو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ دونوں طرف اچھا اس طرف remove کرو گے تو کس طرح remove کرو گے اچھا remove آپ کس طرح کرو گے دیکھو پلس omega square پہلی موجود ہے اگر آپ minus یہ ہے نا ایکویشن آپ کے صحیح ہے اگر آپ left hand side پہ minus omega square add کروا دو صحیح ہے تو آپ کو right hand side پہ بھی sorry separate کروا دو اگر آپ left hand side پہ omega square کو separate کروا دو کہ تو یہ cancel ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کا goal complete ہوگی آپ کا goal کیا تھا کہ omega square کو یہاں سے ہٹانا ہے صحیح ہے تو آپ نے یہاں سے ہٹا دیا لیکن جو کام آپ left side پہ کر رہے ہو آپ کو right hand side پہ بھی وہی کرنا پڑتا ہے یہاں آپ نے اگر separate کروایا ہے تو right hand side پہ بھی آپ کو separate کرونا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے remove ہو جائے گا یہاں آپ کے پاس کیا جائے گا omega square بن دے گا تو یہ اصل طریقہ ہوتا ہے جو ہم بولتے ہیں ادھر جائے گا negative ہو جائے گا ادھر جائے گا positive ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے آپ اس میں دیکھو 1 plus omega square کی value ہمیں find کرنی ہے مطلب omega ہمیں نہیں چاہیے omega کو remove کس طرح کروا گے separate کروا دو minus omega کر دو اور دوسری طرف بھی سپٹیٹ کرونا پڑ جائے گا یہ ہو جائیں گے کینسل تو 1 plus omega square برابر ہو جائے گا minus omega صحیح تو ایڈ سپٹیٹ میں ہم بولتے ہیں عام طور پر اپنی آسانی کے لیے لیکن اصل میں یہ اس کی ریزن ہوتی ہے کہ جو چیز آپ remove کرنا چاہ رہے جس سائٹ سے اس کا additive inverse اگر میں ایڈ ٹیکنیکل ٹرم میں بولوں ایڈ ٹیکنیکل ٹرم میں بھی ہوتی ہے جیسے آپ کے بات سیمپل ایکویشن ہوتی ہے 2x یکول to 1 یہ میں آپس کی بات بدا رہا ہوں عام طرح میں بدائی جاتی نہیں ہے تو اس کو آپ لوگ سیکھ لاؤ بھی سے جیسے آپ کے بات دینے 2x یکول to 1 اب ہم کیا بولتے ہیں 2 ملٹیپل ہو رہا ہے وہاں جاکے کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہوگا تو کیا ویری آئے گی x یکس یکل ٹو 1 و 2 صحیح ہے یہ ہم نے جھوگار رکھی ہوئی ہے اس کی اصل میں اس کا کونسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرو آپ کو 2 یہاں سے ہٹانا ہے جیسے ہم اومیگا سکوائر پلس میں لکھا ہوئے اس کو کس طرح ہٹائیں گے مائنس اومیگا سکوائر کر دیں گے صحیح ہے اسی طرح ملٹیپلیگیشن کا انورس آپریشن کیا ہوگا ڈیوائیڈ آپ کے پاس آپ کو 2 ہٹانا ہے کیا کرو ڈیوائیڈ کروا دو لیفٹ انڈ سائٹ سے ڈیوائیڈ کر رہے تو رائٹ انڈ سائٹ سے ڈیوائیڈ کرونا پڑے گا 2 یہاں سے ہٹ جے گا xc value کیا جے گی 1 و 2 صحیح ہے تو آپ لوگ جھوگار سے یاد کر لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ بولو 2 ہاں ڈیوائیڈ ہو رہا کوئی پرابلم نہیں آپ لوگ سیکھ جاؤ گے لیکن میرا کام تا اصل چیز بتانا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ملٹیپلا ہو رہا ہے یہ اس کے کونسیپ سارے صحیح ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ لوگ سمجھ آ گیا ہوگا اس میں سے دو کونٹیٹی در رکھو تیسری در بھیجو گے تو وہ نیگیٹیو جائے گی 1 پلس امیگا منس امیگا سکوائر 1 پلس امیگا سکوائر منس امیگا اور امیگا پلس امیگا سکوائر ایکوال ٹو یہ تینوں چیز آپ کے سوال ہیں بہت کام ہیں اس کے بعد سیکنڈ پوپٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ امیگا کیو کی ویلیو کیا ہے 1 کے برابر ہے صحیح ہے آپ اس کو پروف کس طرح کریں گے امیگا کیو کو میں نے بریک کر دیا امیگا اور امیگا سکوائر میں کیونکہ ہمیں امیگا اور امیگا سکوائر دونے کی ویلیو پتا ہے ٹھیک ہے تو آسانی سے یہ کلکلیشن ہماری ہو جائے گی امیگا کی ویلیو کیا ہے یہ اور امیگا سکوائر کیا ہے اس کے برابر ہے صحیح ہے اب آپ کیا کرو یہ وہی والا کونسیپٹ آگے دوبارہ جو میں آپ لوگ کو چپٹر ٹو میں بتا دوں گا کہ اگر یہ کمپلیکس نمبر ہے اور اس کا کونجوگیٹ دونوں ملٹیپلائیں گے تو ریزلٹ کیا ہوگا سمپلیس فرم میں زیلٹ آگے گا آپ کے باس اے سکوائر پلس بی سکوائر اس میں سے آئیوٹا ریموو ہو جائے گا اب لیٹ کر لو ادھر دیکھو آپ کے پاس ایک نمبر کیا ہے مائنس ون پلس آئیوٹا روٹ 3 صحیح ہے کونجوگیٹ کیا ہوتا ہے کمپلیکس نمبرہ کونجوگیٹ یہ ہوتا ہے ایمیجری نمبر جو ہے نا اس کا سائن چینج کر دو پوزیٹیو ہے تو نیگیٹیف کر دو مائنس ون مائنس آئیوٹا روٹ 3 صحیح ہے تو یہ نیومیٹر میں دونوں آپ کے پاس کونجوگیٹ ہے صحیح ہے تو اس کا آنسر یہ ہوگا سمپل اے سکوائر اے کیا آپ کے پاس مائنس ون اور ب آپ کے پاس کیا ہے آئیوٹا کا ہٹا کے کیا لکھا ہوئے ساتھ روٹ 3 صحیح ہے جیسے ب یہاں کیا تھا آئیوٹا کے ساتھ جو بھی لکھا ہوئے وہ ب ہے آپ کے پاس تو یہاں آئیوٹا کے ساتھ کیا لکھا ہوئے روٹ 3 لکھا ہوئے تو آپ سکوائر کر دو 1 کا سکوائر 1 اور روٹ 3 کا سکوائر 3 ہو جائے گا وہ ہی میں نے ایک کام کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ آپ نومل ملٹیپلائے کر دو جیسے آپ ملٹیپلائے کرتے ہوئے آ رہے ہو مائنس 1 کو مائنس 1 سے کرو مائنس 1 کو اس ٹرم سے کرو پھر آئیوٹر روٹ 3 کو مائنس 1 پھر آئیوٹر روٹ 3 کو اس سے صالف کرو کے تینچہ سٹپ میں آنسر آپ کے پاس یہ انڈ پہ آئے گا تو اس سے بہتر ہے ڈائریک آپ اس کی جگہ ڈائریک یہ لکھ دو آپ کا سولوشن آسان ہو جائے گا مرضی آپ کی جستہ اکنہ آپ لوگ کرو تو نومل مریٹر میں 4 آگیا دینومل مریٹر میں پہلی 2 ملٹیپلائے 2 4 ہے آپ کے پاس اور آنسر کے آگیا 1 کے برابر آگیا تو مائنس 1 کیوپ 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 کیا آگیا یہ بنا گیا یہ بھی پروو ہو گیا تیسی پروپٹی آپ کے پاس یہ ہے کہ ملطب دونوں کمپلیکس کیوپ روٹ جو ہیں آپ کے پاس یہ برابر کس کے اومیگا برابر ہے ریسی پروکل آف اومیگا سکوائر کے اسی طرح اومیگا سکوائر برابر ہے ریسی پروکل آف اومیگا کے ریسی پروکل کیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس 2 لکھا ہے تو 2 کا ریسی پروکل کیا ہوتا ہے 1 over 2 تو اومیگا برابر ہے ریسی پروکل آف اومیگا سکوائر مطلب 1 over اومیگا سکوائر اور اومیگا سکوائر برابر ہے رسی پروکل آف اومیگا مطلب 1 آور اومیگا ٹھیک ہے اب اس کو پروف کرنے کے دو طریقے ایک تو سمپلیس طریقہ میں نے آپ لوگوں کروا دیئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 آور اومیگا اسکوار کلگریٹ کرو اومیگا اسکوار کیا ہے مائنس 1 مائنس روڈ 3 آیوٹا آور 2 صحیح ہے 2 آپ کو پتہ ہے جب دیناومیٹر ہے فریکشن ہوتی ہے تو اس کا رسی پروکل ملٹیپلا ہوتا ہے تو 2 اوپر ترہا دائے گا صحیح ہے اب اس کو اگر آپ سالف کرو گے کونجوگیٹ سے ملٹیپلا ڈیوائیڈ کرو گے مطلب دیناومیٹر کے کونجوگیٹ سے ملٹیپلا ڈیوائیڈ کرو گے آخر میں جو آپ کے باس آنسر ہوگا وہ اومیگا کے برابر آئے گا صحیح یہ کر کے دیکھ لینا کیونکہ 1 آور اومیگا سکوار جب آپ کلکلیٹ کرو گے تو ایڈ دی انڈ آنسر آپ کے پاس آئے گا یہ والا اور آپ کو پتا یہ چیز کس کے برابر ہے اومیگا کے برابر ہے صحیح ایک طریقہ یہ بک میں بھی اسی طرح پروف کیا ہو آپ کے بعد دوسرا طریقہ آپ کو پتا ہے جب اومیگا کیونکہ 1 کے برابر ہے تو اس کو بریک کر دو اومیگا ڈاٹ اومیگا سکوار صحیح ہے تو اومیگا سکوار کو وہی بات ملٹیپلا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اومیگا برابر ہو جائے گا 1 آور اومیگا سکوار کے سیم آپ اس طرح پروف کر سکتے ہو اومیگا سکوار برابر ہے 1 آور اومیگا کی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہلکا سا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ پروف کس طرح کیا ہے وہ اس طرح کرو یا اس طرح کرو اپنی آسانی کے لیے اصل چیز آپ کے ذہن میں یہ بٹھانا ہے کہ اومیگا برابر ہے 1 آور اومیگا سکوار کے اور اومیگا سکوار برابر ہے 1 آور اومیگا کے صحیح ہے